اگر کوئی شخص زندگی بھر حرام کی کمائی کماتا ہے یعنی سعودی کاروبار کرتا ہے لیکن اس کی اولاد حلال کا کاروبار کرتے ہیں لیکن انہیں ان کی بہنوئی انٹرسٹ حرام کی کمائی سے ہو اچھا اس کے انویسمنٹ حرام کی کمائی سے ہو تو کیا اس شخص کی گھر یا بیٹے کے گھر کے یہاں دعوت خبول کرنا چاہیے تو دیکھئے کسی نے اگر کسی کی کمائی اگر سو فیصد حرام ہو ساری زندگی اس نے حرام پر جو ہے زندگی گزاری ہو اور اس کے بیٹے لیکن حلال کماتے ہو لیکن ان کا جو ہے کچھ انویسمنٹ ہے جو کہ حرام سے ہو تو بہرحال میں کہوں گا جب آپ کو اگر پتا ہے کسی کی انکم کے بارے میں کہ اگر سو فیصد حرام ہے تو آپ اس کی دعوت کو خبول نہ کرے اور خبول نہ کرنے کی وجہ بتائے کہ آپ چونکہ احساسہ کرتے ہیں اس لئے ہم نہیں آئیں گے لیکن جب آپ کو صرف شک ہو تو شک کے بنیاد پر کسی کی دعوت کا انکار نہیں کیا تو پھر آپ چلے جائیں تو لہٰذا اگر آپ کو یقین ہے کہ ان کی کمائی حرام تھی ان کے بچوں کے انویسمنٹ جس سے انہوں نے کمائی شروع کی وہ بھی حرام تھی تو آپ نہ جائیں لیکن اگر آپ کو صرف شک ہے تو بہرحال ایک الگ مسئلہ ہے شک کے بنیاد پر کسی کی کمائی کو حرامی حلال خرار نہیں دیا جائیں لہٰذا اگر یقین ہے تو آپ نہ جائیں اگر شک ہے تو بہرحال پھر آپ جو ہے اللہ سے جو ہے امید کرے کہ وہ حلال سے آپ کو جو ہے کھلا رہا ہے لیکن شک کی بنیاد پر کسی یہ کھانے کو حرام خرار نہیں دیا جائے سکتا موسیقی